بیٹسی بزنس ٹو کسٹمر اس مادل کے تحت خاص گہاکوں کو خاص مسنوات فروغ کی جاتی ہیں اسے سمجھنے کے لیے ہم اوورسٹاک ڈاٹ کام نیو ایک ڈاٹ کام اور مارٹ کلاٹھ ڈاٹ کام جیسی ریٹیل ویب سائٹس دیکھتے ہیں یہاں ہر چیز بہت مہنگی ہوتی ہے جسے صرف امیر لوگ ہی خرید سکتے ہیں باکول چھک سے یہاں سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک سب کچھ مل جاتا ہے لیکن سوئی کے دام بھی ہوائی جہاز اتنے ہوتے ہیں مطلب یہ کہ اس قسم کے بیٹسی مادل میں مالدار خریداروں کو بڑے برانٹس کا مہنگا سامان بیچا جاتا ہے سیٹسی کنزیومر ٹو کنزیومر ای کامرس اگر آپ نے کبھی OLX پر سامان فروخت کیا ہو یا خریدہ ہو تو آپ اس بزنس مادل کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اس میں ایک شخص ذاتی حصیت میں کسی دوسرے شخص کو کچھ فروخت کرتا ہے اور اس مقصد کے لیے وہ سیٹسی پلیٹ فارم یعنی کوئی ویب سائٹ استعمال کرتا ہے جہاں وہ اپنے پاس فروخت کیے والے موجود چیز کا اشتہار لگاتا ہے اشتہار میں اس چیز کی تصویریں اور ضروری تفصیلات ہوتی ہیں ای کامرس کا یہ مادل آج کل بہت مقبول ہو رہا ہے کیونکہ اس کے ذریعے چھوٹے کاروباری افراد بھی اپنا سامان آن لائن فروخت کرنے کے قابل ہوئے ہیں ای کامرس کے کاروبار میں آمدنی ریوینیو کا موضوع ترین مادل کیا ہے یہ ایک اہم سوال ہے کیونکہ آن لائن کاروبار کے ذریعے آپ کا مقصد منافع کمانا ہے کام شروع کرنے سے پہلے یہ سوچئے کہ آپ اپنے کاروبار ای کامرس بزنس سے متعلق روز مرا کاموں اور سرگرمیوں کو کس طرح سے منظم کرتے ہوئے انجام دیں گے مثلا یہ کہ اپنی بنائی ہوئی چیزیں یا انونٹری منیجمنٹ لیندن کرنا اور اس کا حساب رکھنا کسی اور کے بھی سپرد کر سکتے ہیں تاکہ ان کاموں میں آپ کا وقت نہ لگے اور یہ خدمات فرام کرنے والا کوئی فرد یا ادارہ آپ کی نمائنگی کرتے ہوئے ان کے لئے گاہک بھی تلاش کریں اور پھر انہیں فروخت بھی کریں اس کے بعد اپنے حصے کا کمیشن رکھ کر باقی رقم آپ کو ادارہ کر دیں ای کامرس کی دنیا میں بہت سے لوگ اپنی بنائی ہوئی مصنوعات خود بھی فروخت کر رہے ہیں جبکہ بہت سے دوسرے افراد کسی اور سے چیزیں خرید کر انہیں خریداروں کو فروخت کرنے ہی نئے لوگوں کی رینمائی کی گرز سے یہاں کچھ منافع بخش بزنس مارڈلز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے